بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جس کو لوگ کہتے ہیں جمعت الودا اس نام سے اس آخری جمعہ کو موظوم کرتے ہیں اس میں چند رکعتیں چار رکعت نماز پڑھتے ہیں کوئی کہتے ہیں بارہ رکعت پڑھو کوئی کہتے ہیں کہ سو رکعت ہے کوئی کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت پڑھو تو چھے رکعت بھی کچھ کہتے ہیں تو اگر اس نماز کو آپ پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نماز پڑھ لیں گے مخصوص طریقے سے تو اس کے بعد آپ کو اب پوری زندگی اگر سات سو سال کی بھی نماز آپ کی چھوٹی ہوگی وہ نمازیں سب معاف ہو جائیں گی اب ان نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ جمعت الودا کی یہ قضائے عمری ہے قضائے عمری کے نام دیتے ہیں قضائے عمری اسے نہیں کہتے ہیں بھائی میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحیح مسئلہ کیا ہے وہ سمجھئے صحیح بات کیا ہے جیسا کہ تنبیہات میں صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پہ فوائد المجموعہ میں اسی طرح موضوعات کبیر میں جو ملہ علی قاری رحمت اللہ علی کے کتاب ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری باتیں مل جائیں گی جمعت الودا تو منگھڑت ہے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں رہیے بات یہ جو مخصوص نماز پڑھتے ہیں چار رکعت نماز وغیرے جو پڑھتے ہیں قضائے عمری کے نام سے یاد رکھئے گا قضائے عمری اسے نہیں کہتے قضائے عمری اسے کہتے ہیں آپ کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھنا اس کو قضائے عمری کہتے ہیں چند رکعتیں پڑھ کے کہنا کہ ہماری تمام کی تمام نمازیں ماف ہو جائیں گی وہ قضائے عمری ہیں نہیں وہ قضائے عمری نہیں ہیں وہ واہیات ہیں شریعت میں اضافہ ہیں وہ شریعت کے نام پہ کھلوار ہیں اس کو قضائے عمری نہیں کہتے قضائے عمری کا صحیح مطلب کیا ہے وہ سمجھئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے رہیے بات یہ جو نماز پڑھتے ہیں پھر کیا ہے یہ بلکل موضوع کوئی بنیاد نہیں منگھڑت ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور صحیح روایتوں کے خلاف بھی ان کی یہ باتیں جا رہی ہیں لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ چار رکعت نماز پڑھ کر ہماری تمام نمازیں معاف ہو جاتی ہیں بلکل غلط ہے یاد رکھئے آج کل یہ موضوع حدیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کی جا رہی ہیں لوگ پھیلا رہے ہیں وارس اوپ فیس بوک وغیرہ پہ سوشیل میڈیا وغیرہ پہ شیئر کر رہے ہیں اچھا سمجھ کر جانتے نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے منگھڑت ہے یاد رکھئے حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر میرا نام لے کر جھوٹ بیان کرتا ہے میری طرف کوئی غلط بات منصوب کرتا ہے جو میں نے کہی نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اسی لئے یہ غلط باتیں آگے شیئر کرنے سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ حدیث یاد رکھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے اسی لئے اس سے مکمل بچا کرئے گا اس نماز کی کوئی بنیاد نہیں ایسی کوئی نمازی نہیں ہے منگھڑت ہے لوگ اپنی طرف سے لوگ گھڑ چکے ہیں اسی لئے اس نماز کو ہرگز مت پڑھئے ضرورت نہیں ہے سب واہیات چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے یاد رکھے گا اس آخری جمعے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں